اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد شکیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 to 10 پاکستان آج آپ کے لیے ایک موٹیفیشن سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہے حسن نوزہ گن کی عمر 65 سال ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹانگ سے معذور کی ہے یہ معذوری اور کمزوری کے باوجود یہ رزق حلال کمانے اور گھر والوں کو اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں یہ تقریباً شام 3 بگے سے رات 11 بجے تک یہ سٹال لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کھلونے اور کچھ یہ ماسک وغیرہ بیچ رہے ہیں ناظرین اس مہگائی کے دور میں یہ اس سٹال سے کتنا اخراجات پورے کر لیتے ہیں جب ہم نے اسے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دومیاں بیوی اور ان کے آٹھ بچے ہیں اور یہ گھر کے باہر کفیل ہیں ان کا گھر ایک سے ڈیڑھ مرلے پر محیط ہے اور یہ سب اسی میں رہتے ہیں ایک چھوٹے سٹال سے یہ کتنا کمہ لیتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں بابا جی کتنا کمہ لیتے ہیں اس سٹال سے پانچ چھ سو رویہ بائیٹ ہم بن جاتا ہے نہیں کہ چار سو تین سو پانچ چھ سو میرے چھ بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں کوئی آثرا نہیں ہے سوائے اللہ کی گاتھ کے اچھا بابا جی یہ بتا ہے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں میرا ایک بیٹا ساتھ میں پڑھتا ہے ایک دوسری میں پڑھتا ہے چھ بیٹی ہیں میری اچھا بابا جی یہ آپ کب سے سٹال آ رہے ہیں یہ مجھے کام کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا لیکن کیا کریں مجبوری ہے آپ کا گھر کتنے مرلے میں ہے میرا گھر ہے مرلہ ڈیڑھ مرلے جگہ میرے پاس تو وہ قرائب ہے یا آپ نے خود ذاتی مطلب ہے یہ ہماری اپنی ذاتی جگہ ہے ریلوے کی جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھوں گے بڑی پرالے آس سے پچاس آل پہلے کی جگہ وہ گھری ہوئی ہے تھوڑی مرلہ ڈیڑھ مرلہ جگہ کی آبادی کے اندر اچھا آپ مطلب اسٹال سے پہلے یا آپ اسٹال دو آپ اسٹال پہلے میں ٹانگا گھوڑا چلایا کرتا تھا کالین کا کام بھی میں نے کیا ہے لیکن اس اب کالین کا کام اس سے نہیں ہوتا کیونکہ معذور ہوں میں اب نہ وہ کام رہا وہ ٹانگا گھوڑا ویسی ختم ہو گیا اب یہ کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے ناظرین آپ رکشے اور نا جانے کیا کا چیزوں کا دور آ گیا ہے حضرت بابا یہ بتا ہے کہ معذور ہی آپ کو کب ہوئی تھی بچپن سے معذور ہوں میں آپ کے سامنے معذور ہی کر رہا ہوں پڑے بچوں کی یہ پورا دن یہاں پہ بغیر کرسی کے ان کے پاس کوئی کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جو ہے ایک چھوٹی سے بھوڑی کی مدل لے کے کھڑے رہتے ہیں آپ ادھر کھڑے کھڑے تھک جاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہیں جب تھکتے ہیں تو جب میں کھلا کھلا تھک جاتا ہوں ادھر ایک سیڑ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اچھا بابا جی اگر آپ کو کوئی آدمی کوئی شخص مدد کرنا چاہے آپ کی پیسے کی حوالے سے یا کوئی کوربار آپ کو کر کے دینا چاہے تو آپ وہ کریں گے میری اگر کوئی حلف امداد کرنا چاہے تو میں لے لوں گا لیکن بطور کرز میرے سے ایستا ایستا میں ان کا کرزہ اتار دوں گا ناظرین معذوری کے وجہ سے یہ جاب تو نہیں کر سکتے اگر کوئی آدمی آہ ان کو کام کر کے دینا چاہے کوئی بیٹھا بٹھایا جیسے دکان ہو سکتی ہے اس طرح کوئی کوربار کر کے دینا چاہے تو وہ ان کو کر کے دے سکتا ہے اور یہ کمانے کے بعد ان کو پیسہ لوٹا آجیں گے واپس اگر آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو آپ ان کا نمبر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین یہ بابا دی ان لوگوں کے لئے موٹیویشن ہے جو کہ صحیح اور صحت من ہونے کے باوجود بھی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی موٹیویشن سٹوری ٹیلنٹ معلومات یا کچھ چیز ہے اور آپ پوری دنگے میں دکھانا چاہتے ہیں تو ٹین ٹو ٹن پاکستان آپ کو پلیٹ فارم ہویا کرے گا ہمارے دیئے کے ورسپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے بزمان محمد شکیر کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ٹین ٹو ٹن پاکستان اللہ